موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی ہے ایک فیاری ڈیل کے بارے کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے اور پریس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ ایک دفعہ کی بات ہے ایک جادوی جنگل میں دور دراز میں ایک پری جلائلہ نام سے مشہور تھی ایک مخصوص اہلیت رکھتی تھی جو خوبصورت چلیرے گلابی اور جامنی پھولوں کو بڑھاؤ اور پالتی تھی جو رات کو نرم اور جادوی روشنی پیدا کرتے تھے لائلہ پری کی امیر کی بہمائش لائلہ پری ایک جوان پری تھی جو پریوں کی محیات اور دلچسپی اور جانسل کی مازیت تھی جنگل کے رازوں کی طرف سرگرم اور مہماندارہ تھی دوسری پریوں کے مقابلے میں جو اپنے کردار اور فرائض سے راضی تھی لائلہ کو کچھ زیادہ جو اپنے دنیا کی حدود کے باہر کی طرف ایک گہری پاہش محسوس ہوئی ایک دن جب اپنے پولوں کی نگیداشت کرتے ہوئے لائلہ نے ایک نرم گیپ کی ایک رونک آواز سنے دلچسپی سے بھر کر وہ اس آواز کی طرف چل پڑے جب تک وہ پہنچی ایک جلیلے جیل کی کرمائی درختوں کے گھیرے میں پانے پر ایک حرکت کردی ہوئی سیرینہ نامی ایک پانے کی پریقبے کا جس کی آواز انچائنی انگید کا سچشمہ کی سیرینہ اور لائلہ فوری طور پر دوست کرنے اور سیرینہ نے لائلہ کو اپنے خواہشات کی دنیا دکھوئے مل کر وہ مخفی گوپے کی تلاش کرتے بلند پھولوں کے درختوں پر چڑتی اور چاندری میں ناچتی لائلہ کی دنیا وسیع ہو گئی اور اس کا دل کبھی تر اور کبھی زندہ تر محسوس ہوتا لیکن جب لائلہ نے سیرینہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا تو اس نے اپنے فرائض کو نظر انداز کرنا شروع کیا پھولوں کی روشنی کم ہو گئی اور وہ مرنے لگے دوسری پریاں بھی پریشان ہو گئیں کہ لائلہ کو کیا ہوا ہے وہ لائلہ کی غریب رویہ کے بارے میں گھوپ شک کرنے لگے ایک دن فیلی کوئین اگدانائی اور کم عمر امیرہ لائلہ کو اپنے عرش کو بلا کر سخت اور تجاوزی آواز میں اپنی ترشانیاں ظاہر کرنا لگی اس نے لائلہ کو اپنی ذمہ داریوں کی یاد دلائی اور اسے لائلہ کے کمال میں شریک ہونے کی یاد دلائی لائلہ نے شرمندگی محسوس کیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ وہ غیر ذمہ دار ثابت ہوئی ہے اپنے خواہشات کی پہلی ہی کرتے ہوئے اس نے اپنے ذمہ داریوں کا خیال نہیں کیا اس نے فریق کو ان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے فرائض کو اپنے خواہشات سے ہٹ کر آدھا کرے گی سرینہ کی مدد سے لائلہ نے اپنی غلابی اور رنگین پھولوں کو جویندہ کرنے میں کامیابی حاصل گئی اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہو گئے لائلہ نے موازنہ اور ذمہ داری کی احمد کو سیکھا اور جنگل میں دوسری جوان پھریوں کے لیے ایک انسپریشن بنی گزرتے ہوئے سالوں میں لائلہ اور سرینہ ایک دوست ایک مذہب کی دوستی مضبوط ہو گئے وہ جادوی جنگل کے عجوبے کو دیکھتے رہتی لائلہ نے کبھی بھی اپنی اصلیت کو بھول نہ لائلہ کبھی بھی اپنی اصلیت کو نہیں بھولی لیکن وہ نیز اجربات کے ساتھ خوشی اور آزادی کا مزہ بھی اٹھوکا اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ پھولوں کی نہگے داشت کرتی اسی طرح گلابی پھولوں کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی ایک یاد بن گئی جو سب کو یاد دلاتی کہ دل کی بھائشات کی پیروی بھی کی جا سکتی ہے لیکن اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے موسیقی